یہ یعنى بہنا جو پیسر افطار ہی ہے یہ ہارٹ ٹیگنیشن کے پاس ہوتا ہے مرحلو ایسی ٹیگنیشن کے پاس ہوتا ہے کوئی کوئی اس کو چھاروئیس پاپ بھی بولتا ہے کوئی کوئی اس کو پیسر پاپ بھی بولتے ہیں تو یہ پاپ میں آج ہم سیکھیں گے اس کو کیسے ریپیرنگ کرنا ہوتا ہے اس پہ جیدہ تر پوبلمتھ ہوتا ہے پانی لکیج کرنا یا پیسر ڈروپ ہونا دونوں پوبلم ملو اب گھر پہ ریپیرنگ کر سکتے ہیں ملو کوئی بھی ٹیگنیس نے اس کو گھر پہ ریپیرنگ کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو فارٹ ہے ملو جو چیز خراب ہو جاتا ہے وہ نمارکر میں نورمیلی نہیں ملتا ہے 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 جو سائڈ ملتا ہے وہی ملتا ہے ملتا ہے پانی پاس کرتا ہے آپ سے پوپلیم ہے اس کو سب سے پہلے ہم لوگ کھولیں گے رچیڈ ایلنکی سے آپ کھول سکتے ہیں نارمل ایلنکی سے بھی کھول سکتے ہیں پانچ نمبر ایلنکی لگتا ہے ایلنکی اسکرو ہوتا ہے اس کے ہیڈ پہ چار اسکرو ہوتا ہے اس کا جو ہیڈ فلیٹ ہے پسٹن سائیڈ اور جو پام پلیٹ ہے پام سائیڈ ہے دونوں چاروں اسکرو سے ایک ساتھ اٹچ کر کے لگا ہوا رہتا ہے تو یہ چاروں اسکرو آپ کھولنے کے بعد لیکن اپن کے لئے اوپن ہوا ہے اور د Woooo ان سے پوerm سائی دنے موچ کتھ بڑے اوپن سائی جائے گا جہاں پوانے کے ساتھ مکس نہیں ہوا ، کس پانیا جنو، workloads پانو میکس نہیں ہوگا مطلب پیسٹون سائٹ جو واسل لگا ہوا ہوتا ہے بوس لگا ہوتا ہے اس پر لیکیج نہیں ہے یہ پام سائٹ جو بوس ہے جیسے تین ہول میں تین بوس ہے ایک خراب ہونے کے لئے سے یہ زیادہ تر لیکیج ہوتا ہے کیونکہ یہ جو میسین ہے پہلے بھی ہم لوگ ایک بار دوسرا میسین ہے مطلب دوسرا کمپنی کا وہ ریپیرنگ کیا تھا وہ صحیح طرح سے کام کر رہا ہے تو ہم لوگ اسی طرح اس کو ریپیرنگ کریں گے یہ جو رب بوس ہے یہ آن لائن سے مانگانے سے بھی یہ ہو جاتا ہے لیکن ہم لوگ اس کو جگر بنائیں گے تو یہ بوس خراب ہو جاتا ہے تو کیسے پتا چلتا ہے جیسے یہ بوس دیکھو یہ پیسٹون کے اوپے پاس کرتے ہیں تو یہ پھنس جاتا ہے مطلب دوسرا کمپنی کا کوئی بھی ایک سائٹ زیادہ گھیس جانے کے باعے سے آن بیلنس ہو جاتا ہے مطلب دوسرا جو اندر کا ٹھیکنے سے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے اس کے باعے سے کیا جب پیسٹون سپیڈ سے اپ ڈاؤن کرتا ہے تو سائٹ سے ملو ہیٹ ہونے کے باعے سے وہ سائے اندر کا جو ٹھیکنے سے وہ اور بھی بڑا ہو جاتا ہے اور وہاں سے پانے لیکچ کرتا ہے تو وہ بوس کا جو اندر کا ٹھیکنے سے اس کو کیسے ریپیرنگ کرنا ہوتا ہے اس کی آج ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیلز میں دیکھیں گے تو اس کے لئے ہم ایک جوگر بنائیں گے جوگر مطلب جیسے اب ایک سری بالا جو پیپر ہوتا ہے اس کو بھی اب ڈیوز کر سکتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ ایک سے بہلا پیپر ڈیوز کریں گے لیکن اس کے جگہ پہ جو موٹر کا جو وینڈنگ ہوتا ہے اس کے بیچ میں جو پیپر دیتا ہے وہ پیپر بھی اب ڈیوز کر سکتے ہیں تو ہم لوگ اس کو تھوڑا سا کاٹ لیں گے جتنا کاٹ رہا ہوں تو اس میں اتنا اس کا ضرورت میں نہیں ہے پھر بھی اس کو تھوڑا زیادہ کاٹ لیں گے کیونکہ پکرنے میں آسانی ہوگا پھر ہم لوگ اس کو کیا کریں گے کوئی بھی ایک بوس کو اس کو اپر رکھ کے اس کا ماب کر لیں گے کہ اندر کا جو تھکنے سے وہ کتنا ہم لوگوں کو چاہیے بوس کا جتنا تھکنے سے اتنا چاہیے اس سے زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا بوس سے اوپے آ جائے گا اور اوپے کا جو پلاسٹک کا جو ایک بوس ہے وہ بھی بیٹھے گا نہیں تو ہم لوگ کیا کریں گے فلم اوپر اس کو بیٹھا کے اس کا ماب کی کاٹنگ کر لیں گے جیسے اس کو بیٹھا دیا ہوں فیلم کے اوپر آپ کو جو موٹر بڑا جو کوئل فیپر ہوتا ہے دو کوئل کے بیچ میں جو فیپر دیتا ہے وہ فیپر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگوں پاس یہ فیلم فیپر تھا تو یہ اس کو ہم لوگا یوز کیا اس سے یوز کرنے سے کیا ہوگا جیسے بوس کو چاڑوں طرف سے پیکنگ کی طرف اندر ڈال دیں گے اسے پتلا کر کے کٹ لیا ہوں اس سے کیا ہوگا ملو پاپ کا جو ہول ہے اس کا تھیگنس تو سیمی ہے لیکن بوس سائز میں بھرا ہو گیا ہول تو پیپر سائز پر دینے سے پیکنگ دینے سے یہ تھوڑا سکور جائے گا ملو چھوٹا ہو جائے گا پھر یہ ٹائٹ بیٹھ جائے گا اور لیکیج بھی نہیں کرے گا لیکن بہت زیادہ لیکیج کرے گا تو آپ کو بوس چینج کرنے پڑے گا لیکن یہ بہت مائنر لیکیج ہے اس کے لیے اسے پیس ملو پیکنگ دینے سے ہو جائے گا ملو بوس ایک دم خراب نہیں ہو ملو بھٹا رپ نہیں ہے اسی سب سے ایسے پیکنگ دینے سے آپ کا محسین میں ایسے پولم آئے گا تو چینج کر کے کر سکتی ہے ہم لوگ کیا کریں گے بوس کو جائیسے پہلے فیلم کو بٹھا دیا ہوں اس کے بعد بوس بٹھا دیتا ہوں تو بوس نہیں جاتا ہے کیونکہ فیلم آندر چلا گیا ہے ہم لوگ کیا کریں گے بوس کو اپور رکھ کے اس کو ایک ساتھ اندر مدل رکھنے کا کوشش کریں گے اور جو سائٹ باہر آ جائے گا کوئی چیز سے اس کو دبا کے اندر کریں گے لیکن کوئی دھارالو چیز سے آپ مدلو نوکلی چیز سے اندر مت کرنا کیونکہ یہ رابر جو ہے یہ لیکیج ہو جائے گا یا کٹ جائے گا تو یہ ملنا تو بہت مشکل ہے اور ریپیرنگ بھی نہیں ہوگا آپ کا پام ایک دم بیکر ہو جائے گا جب تک اس کو نیا نہیں لے گائیں گے تو ہم لوگ اس کو دھیرے سے فلم کو تھوڑا اندر کر دیں گے اور اس کے اوپر جو پلاسٹک کا بوس ہے اس کو رکھ کے اس کو دبا دیں گے جیسے این پر دیکھئے تھوڑا تھوڑا ملو فلم جو ہے یہ باہر طرف ہے ملو بوس سے تھوڑا بھی باہر ہے تو نورمالی یہ جائے گے نہیں تو ہم لوگ پلاسٹک کا جو بوس آتا ہے اس کے اوپر جو بوس بیٹھتا ہے اس سے دبائیں گے اس کو جیسے ادھار سے دیکھ رہا ہے کہ فلم تھوڑا سا باہر ہے تو یہ بھلا جو پلاسٹک بوس یہ ہیڈ اور یہ پام بھلا کو بیچ میں آتا ہے اس کو رکھ کے دبائیں گے تو یہ اندر چلا جائے کیونکہ اندر بھلا جو ہول ہے اور یہ سائز دونوں سیم کا ہے دیکھئے یہ فلم اندر چلا گیا اسی طرح ہم لوگ تینوں کو چینج کر دیں گے کیونکہ دونوں طرف اوپر بھلا جو بوس ہے وہ صحیح ہے کیونکہ وہاں سے لکیج نہیں کر رہا ہے یہ دونوں طرف سے لکیج کر رہا ہے جیسے ہم لوگ تینوں بوس کو اسی طرح بٹھا دیا ہوں اور اس کا ہیڈ میں پیسٹون بیل لگ گیا ہے پیسٹون کا سپرنگ ہے وہ صحیح ہے اس پر کچھ پابلم نہیں کیونکہ پانے کا پیسر میں ہم لوگوں کا کوئی دککت نہیں ہے کھلی دککت ہے اس پر لکیج ہونے کا تو یہ پیسٹون اس طرح اوپر نیچے ہوتا ہے تو یہ پیسر بنتا ہے اور پانے کو کھچ کے باہر کرتا ہے تو پیسٹون صحیح ہو گیا ہے ابھی ہم لوگ کا کام ہے اس کو بٹھا کے فکس کر دینا ہے ابھی یہ پام بھلا جو پورسن ہے اس کے اوپر ایسے رکھ کے دوا دیں گے تو یہ نورنمالی ایک سیٹ بن جاتا ہے مطلب یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے لیکن ابھی اس کو لگائیں گے نہیں کیونکہ اندر کا جو آئل ہے مطلب موٹر کا جو آئل ہے وہ خراب ہو گیا ہے تو اس کو بھی چینج کریں گے تو چینج کرنے کے لئے آپ سیرنج بھی یوز کر سکتے ہیں یا اس کو الٹا کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اندر والا جو یہ ویرنگ ہے اوپن ٹائپ ہے مطلب کوئی جگہ پہ فکس نہیں ہے ایسے نورنمالی اس کا دھانچہ ہے اس کے اوپر بیٹ جاتا ہے مطلب نیچه ایک دھانچہ ہے بیچ میں اس کا جو وال ہے اوپے ایک پلیٹ ہے تو اس کو ساف سوای کرنے کے بعد اوائل ڈالیں گے اوائل اس کا بیارنگ کے اوپے جو بولٹ دیکھ رہا ہے اس سے اوپے نہیں آنا چاہیے اس کا اندر تک ہی رہنا چاہیے مطلب اس کو پھول بھرنا نہیں چاہیے اور وائل دینے کے بعد اس کا جو بیارنگی ایزی طرح گھوم رہا ہے کہ نہیں وہ بھی دیکھ لینا چاہیے پھر ہم اس کو سب سبائی کر کے سائٹ سے اوپے کا جو پورچن ہے ہیڈ فیلیٹ اور فرم دونوں سائٹ ایک سائٹ ایک ساتھ بٹھا کے دبا کے رکھیں گے اور کوئی بھی دو کونے میں دو سکروی لگا دیں گے کیونکہ سپرنگ تھوڑا ٹائٹ ہے تو یہ دبا کے رکھنا پڑے گا نہیں تو آپ کا جو ایلانکی والا اسکروی ہے وہ لمبائی میں تھوڑا چھوٹا ہے نہیں آئے گا اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے کونے میں دو جو اسکروی ہے دھرے دھرے ٹائٹ کریں گے اور نیچے طرح بٹھائیں گے پانچ نمبر نورمیل ایلانکی سے اس کو ٹائٹ کر دیں گے اور اس کا جو ہیڈ اور پام دونوں کا بیج میں تو گیسکیٹ نہیں ہے اور لیکن موٹر کا جو جو ہے وہاں پہ گیسکیٹ ہے اور وہاں پہ لیکیج بھی نہیں ہے تو ہم لوگ اس کو چھیڑنے کا جورت نہیں ہے جیسے تھا ملوگ چینج کیا ہوں سیم طریقہ ہے اور سیم ہی پوسیسر کیا تھا تو اس پہ ساکسس ہوا ملوگ لیکیج بند ہو گیا تو ہم لوگ اسی طرح اس کو بھی چینج کیا اور اس کا جو ایلانکی ہے یہ برابر سے ٹائٹ کر دیں گے یا تو پیسر بننے کے وعیے سے یہ فیٹ سے لیکیج کریں گے جیسے ہم لوگ کا محسن کمپلیٹ ہو گیا ہے اب اس کا انپوٹ اور آؤٹ پوٹ دونوں ملینٹ اور آؤٹ پوٹ دونوں پائپ کو جوائن کر دیں گا اور محسن کو چالو کر کے دیکھیں گے اس کا پیسر جو ہے اور بھی تھوڑا بڑے گا کیونکہ مائنو لیکیج تھا پھر بھی پیسر تو ڈروپ ہو رہا تھا پیسر بھی بڑھ جائے گا اور لیکیج بھی بند ہو جائے گا ملوگ اب آن لائن سے اس کا بوسٹ مانکہ چینج کر دیں گے تو بھی چلیں گے اب نہیں ہوگا تو ایسے جوگر بنا کے اب کام چلا سکتے ہو لیکن یہ رابر بہت ہی خراب ہو جائے گا تو آپ کو چینج کرنے ہی پڑے گا ایسے محسن کو چالو کرتا ہوں تو یہ پیسر پائپ میں ہول ہوگا تو سپیڈ بڑھے گا تو دیکھتے ہیں اس کا سپیڈ بڑھتا ہے اور لیکیج اس کا سپیڈ دکھو پہلے جیسے سپیڈ تھا اس سے بہت زیادہ سپیڈ بھو گیا اور ایسے بھی محسن کا سپیڈ بہت اچھا ہے جیسے دیکھئے ملوگ سہی طرح سے کام کر رہا ہے اور لیکیج بھی نہیں ہے ملوگ آپ کا محسن میں اس طرح لیکیج کا یا پیسر کا پوبلم آئے گا ملوگ محسن کے پیسر میں پوبلم آئے گا تو سیم بوسٹ چینج کر کے آپ اس کا پیسر بھی ٹھیک کر سکتے ہو اثر کرتے ہوں ویڈیو اب لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو پلیز سبسکریک پہ ساتھ ساتھ بیل نورسون کو آن کر کے آل پہ سیٹ کر کے رکھنا اس ٹائم نولیج فول ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے اور ساتھی ساتھ کومنٹ جوڑ کرنا اس ٹائم نولیج فول ویڈیو پانے کے لئے تو چلیے آج کے لئے اتنے ہیں ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں